ایسو جی نے مکبر کی سوچنا پر کاروائی کرتے ہوئے جائپور کے کردنی تھانا علاقے میں جالی نوٹ چلانے والے تسکروں کو گرفتار کر ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں جالی نوٹ برامت کیے ہیں آپ کو بتا دیں گے ایسو جی پولیس نیرک شک ویجے کمار رائے نے بتایا کہ مکبر سے سوچنا ملی تھی کہ کردنی تھانا علاقے میں کچھ سندگد لوگ جالی نوٹ چلانے کی فراق میں ہیں ایسو جی پولیس نے تین تسکروں کو گرفتار کر ان سے چار لاکھ چالیس ہزار روپے کے جالی نوٹ برامت کیے گرفتار آروپیوں میں پرانی بستی نواسی پرثم شرمہ نانگل جیسا بہرہ نواسی سندیپ اور سمپت جین ہے فیلحال ان آروپیوں سے پوستہ جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ ان آروپیوں کے پاس سے چار لاکھ چالیس ہزار روپے کے جالی نوٹ برامت کیے گئے ہیں ایسو جی نیرکردنی تھانے علاقے میں یہ کاروائی کر کے انہیں تینوں ہی آروپیوں کو نقلی نوٹ کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ایون سمادہ تا یادویندر شرمہ فون لین پر جڑ چکے یادویندر جاننا چاہیں گے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پورے معاملے میں دیکھیں امون میں بتا دوں کہ ایسو جی کی ٹیم کو ایک محبیت سے سوچنا ملی تھی کہ کردنی جو تھانے علاقہ پڑتا ہے ناغل بہرا یہاں پر ایک اپارٹمنٹ ہے رادہ کنچ اس رادہ کنچ اپارٹمنٹ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی لمبے سمیتے رہ رہے ہیں اور ان کے پاس جالی مدرہ جو ہے انڈین جو کرنسی ہے وہ یہاں پر اس کی جو کھیپے وہ آئی ہوئی ہے اور اس انڈین کرنسی کو یہ لوکل جو باجار ہے اس میں یہاں پر کھپانا چاہتے ہیں اس سوچنا کے بعد ایسو جی نے لوکل تھانا پولیس کے ساتھ سنگت روح سے کاروائی کرتے ہوئے یہاں پر اس اپارٹمنٹ میں چھاپا مارا اور جس فلیٹ میں تیسری منجل پر جو فلیٹ تھا یہاں پر جب چھاپا مارا تو یہاں پر تین لوگ پائے گے جس میں پرطن شرمہ سندیج جین اور ساتھ میں ایک سمپت نام تھا جو شرم تھا وہ یہاں پر اس سے فلیٹ کے اندر ملا اس کے بعد جب اس پورے فلیٹ کو کھنگالا گیا اور گیرہ بندی کر کے جب پورے فلیٹ کو کھنگالا گیا تو ان فلیٹ کے اندر سے چھال لاکھ چالیس ہجار روپے کی جو جالی مدرہ یعنی نکلی انڈین کرنسی ہے جو یہاں سے برامدی ہے جس میں پانسو کے نوٹ دو سو کے نوٹ کی جو خیم پی وہ یہاں کے برامدی ویجن کو آنکھلن کیا گیا تو قریب چار لاس چالیخ ہجار روپے جو تھے جالی مدرہ ان آروپیوں کے پاس سے برامد ہوئے اس کے بعد ایسو جی کے ٹیم نے ان تینوں آروپیوں وہ پرتم شرما سمپت جین اور ساتھ میں جو صندیب تھا ان تینوں کو یہاں سے ارشٹ کر کی اور مکھالے لے کے آئے ہیں یہاں پر ایسو جی مکھالے اور ان سے پستاج کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک یہ بات سامنا نہیں آئیے کہ اتنی بڑی ماترہ میں جو یہ نکلی نوٹیں یہ کھاں سے لے کے آئے تھے اور یہاں پر اس نوٹوں کو کن کن لوگوں کو کھپایا جانا تھا نشی طور پر رقم چھوٹی نہیں ہے تو چھوٹے بیاپاری ہوتا تھا چھوٹے جو دکاندار ہوتے ہیں وہاں تھا کن نوٹوں کو کھپانا ہے ان کا مقصد نہیں تھا ایک بڑے پینڈلر کے روپ میں یہ لوگ کام کر رہے تھے لیکن جس طرح سے بکت جنوں پہلے جو کاروائی ہیں ہوئی تھی ایسو جی نے پہلے بھی جو کاروائی کی تو اس کا جو مکھے کے اندر جو رہا ہے وہ پاکستان سے رہا ہے جو کی سیما پار سے جو نکلی نوٹ آتے ہیں ان کو یہاں پر انڈیا کے اندر کھپایا جا رہا ہے اور یہ بات پہلے بھی تہہ ہو چکی ہے امانگ کی نکلی نوٹوں کا جو جکی رہا ہے بڑے پیمانے پر یہاں رائستان کے اندر آتا ہے بھارت کے اندر آتا ہے پاکستان کے سیما پار سے یہ جو تذکر ہیں ان نوٹوں کو لے کے آتے ہیں اور یہاں پر جالی مطرہ کو یہ لوگ کھپاتے ہیں اور بہت کم ماطرہ میں ان نوٹوں کو جو اصلی نوٹوں کی طولہ میں یہاں پر ان کو جو رقم جو جیدی جاتی ہے وہ بہت کم دی جاتی ہے لیکن بڑی ماطرہ میں ان نوٹوں کو چاہے وہ سبجی منڈی ہو یا چھوٹی موٹی جو دکانیں چلا تھیں وہاں پر ان کو کھپایا جاتا ہے تو یہ جو نیکٹر جڑا ہوا ہے یہ کہنے کے پاکستان سے جڑا ہے فلال یہاں پر ابھی ایسو جی سے جو جانکاری سامنے آئی ہے انہوں نے ابھی اس بات کا کھلاسہ نہیں کیا لیکن تینوں اروپیوں نے اپنا جرم کرنا قبول کر لیا ساتھ میں کچھ لوگوں کے بھی انہوں نے نام بتایا جو بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں جو کی پشمی راجستان کے آسپاپ سے اپنا تعلق رستے ہیں لیکن یہاں تک جہپور تک پہنچنا اور اس کردنی علاقی کو شوج کرنا ان کے لئے مقصد کیا تھا یہ ساری چیزیں فلال کھل کر کے سامنے آئے گی جب ایسو جیگو ٹیم ان سے کڑی پوستات کرے گی نیٹر میں کون کون جو لوگ جڑے ہوئے ان سب کا بھی پتہ لگایا جائے گا اور ان سب چیزوں کا پٹاکشپ ہے ایسو جیگو ٹیم میڈیا کے شمک جو سمجھے میں پر رکھتی ہے وہ واپنے در رکھے گی تو ایک بڑی سفلتہ یہاں پر ایسو جیگو ٹیم کو ملی ہو نکلی نوٹ چھاپنے والے جو لوگ ہیں تو کپانے والے لوگ ہیں ان کو یہاں سے دبوچا گیا ہے بلکل جی بلکل یادویند اور جس پرکار سے آپ نے کھا کہ کئی اور لوگوں کے بھی اس میں شامل ہونے کی آشنگ کا ایسو جی خود بھی جتا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا جو یہ نکلی نوٹ کا جو یہ نیٹورک ہے یہ بینا کسی ساہیتہ کے اتنی تیزی سے تو وکشت نہیں ہو سکتا کیا کچھ کہنا چاہیں گے نشی طور پر دیکھیں انسٹینٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے اب ان کا نیٹورک ہے رائیسان جو جڑا ہوا ہے اور رائیسان میں سیکر میں پہلے نوٹ پکڑے گئے تھے اور وہ جو نوٹ آئے تھے وہ بار میر اور سیما پاس آئے تھے پاکستان کے بوٹرز آئے تھے لیکن سب سے بڑی بات ہے جو لوگ یہاں پر لے کے آتے ہیں تو آج کل ان لوگوں نے ایک پندہ اپنا لیا ہے جس میں نکلی نوٹ چھاپنے کا بھی کام ان لوگوں نے سا دیتا ہے یہاں سے جو رائیسان جو ہے وہ یہاں سے برامہ د ہو جاتا اور اس کے بعد جو پرنٹنگ جو مشین ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر یہ لوگ اپنے پاس آتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کے پاس ہے پرنٹنگ مشین وغیرہ ایسا کچھ بھی برامہ دنی ہوئی ہے لیکن یہ بات جی ملکل یادوین ماف کیجئے گا بیچ پر آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں فیلال اس خبر پر تمام جانکری دینے کے لیے آپ کا